اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے الحمدللہ کافی دنوں بعد آج میں آئی ہوں پہلے پیش بانا اور ہم بانا آز اور سویٹی چلا ہو رہی کہ جو مسلم سائے چال رہے تھے ان پر بات کر رہی تھی دیکھ رہی تھی ان لوگوں کو کہ کیا سے کیا ہو گیا تو افسوس تو ظاہر ہے ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ہمیں جو اس ٹائم پر چیز بری لگ رہی ہے وہ ہمارے لئے اچھی ہو تو اس لئے امبر کو اب صبر حوصلہ کرنا چاہئے شکر کرنا چاہئے کہ ہو سکتا ہے اب بھی ہٹ ہو رہی ہے وہ یا اس کے گھر والے امی ابو لیکن ہو سکتا ہے ان کے لئے یہ سب اچھا ہی ہو جیسے لوگ تھے ویسے جان چھوٹ گئی ان لوگوں کی جلدی سے تو اللہ تعالی آگے بھی ان کے نصیب اچھے کریں جو ہوا سو ہوا بھول جائیں لیکن اس طرح پبلک میں آ کے مطلب اگر آپ طلاق لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں ہمیشہ لڑکی کا ہی کیوں قصور ہوتا ہے یہ دو دن پہلے میں نے دیکھا ہمیرہ ارشاد ولوگز اور اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی خیر سے میں کیا بتاؤں تب میں یہ نئی ریاکشن دیتی تھی جب میں نے ان لوگوں کی شادی دیکھی تھی شادی بھی کیا تھی ایک ڈراما ہی تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا یہ شادی ہے اب شادی ہوئی ہر چیز ہوئی ٹوٹ بھی اور قصور کیا لڑکی راضی نہیں تھی وہ کہیں اور چاہتی تھی ہے بلا بات یہ ماننے والی ہر ایک مطلب پہلے اس طرح کر لیتا ہے شادی بعد میں آکے اگر نہیں بن رہی دونوں خاندانوں کی تو لڑکی اچھی نہیں ہے لڑکی اتنی بڑی بڑی تحمتیں لگا دیتے ہیں لوگ چپ کر کے خوف خدا نہیں ہے ان لوگوں کے دلوں میں کچھ خدا کا خوف کریں کچھ سوچیں کہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ چلو آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کی بے عزتی کا لیب اور بات پوری دنیا کے سامنے اس طرح آپ لوگ بے عزتی کر رہے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیرا شر و لوگ کے بیٹے نے جو کچھ کہا ہے اور وہ ماہین جو تھی اس کا چینل نہیں ہے اگر اس کا بھی چینل ہوتا ہے ایسے ایسے پول کھولنے تھے نا پھر اس نے بھی ان لوگوں کے جو ابھی بڑے مسوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت افسوس ہوا میں تو سپیچلس ہو گئی ہوں کیا کہا رہے ہیں یہ لوگ بلوگنگ کے نام پہ اتنی ایکٹیوٹی جب شادیاں کہا رہے ہیں تو لوڈیاں ہمارے سامنے ڈھول کے ایسے پاگلوں کی طرح ناچ ناچ کے برال کر رہے ہیں اور جب بھی یہ ڈائیورس کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا گھر کا مامنا ہمارا پرسنل میٹر ہے کتنا پرسنل میٹر ہے تو دکھایا کیوں تھا کیوں کیا تھا لوگوں کو بہت مہتو سدمے میں یقین کریں میں پس کہنے کو بہت کچھ ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ذرا شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ کر کے رہے تھے پہلے اور کیا ہوا ہے میں نیکسٹ ویڈیو لمبی بناوں گی اور ڈیٹیل سے بات کروں گی ہمارا شر ولوگ کے بارے میں اور شکر رہے ہیں برناس لوگ بھی اپنی روٹین پہ آئے جان چھوٹیں ان لوگوں کی اتنا دل اداس اتنا دل ہرٹ لیکن بندہ کسی میں کہتی ہوں جانور کے ساتھ بھی دو دن رکھے نا تو اس جانور سے بھی پیار ہو جاتا ہے یہ لوگ انسان ہیں نکاح کر رہے ہیں اور پھر جتنی دیر ان لوگوں کا نکاح رہا ہے نا یہ میرا شر ولوگ والے ماہین کے گھر سے نہیں نکلے سہریاں افطاریاں عید ایک عید دوسری عید تیسری عید چوتھی کون کرتا اس طرح ساتھ پہ زیادہ ہی چڑ گئے تھے چلیں یہ میں ادھر ہی ختم کرتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میری ڈیٹیل میں آئے گی آپ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ اور لائک کرئے گا اللہ حافظ